آگر بڑھتے ہیں وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان ایک سے انیس سکیل تک کے ملازمین کو پندرہ فیصد الانس دیا جائے گا صبحوں کو بھی ملازمین کے لیے الانس کا اعلان کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے جبکہ فینانس ٹویئن نے مناسب وقت پر ملازمین کی ترقی کے لیے سمری تیار کر لی ہے جی ہاں سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے وزارت خزانہ کے مطابق ایک سے انیس سکیل تک کے ملازمین کو پندرہ فیصد الانس دیا جائے گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شوہب نظامی حماست موجود ہے شوہب صوبوں کو بھی ملازمین کے لیے الانس کا اعلان کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے جی وفاقی حکومت نے بھی کہا ہے جسے ملازمین ریٹ ایک سے انیس تک ہے ان کے تنخواہوں میں تک پندرہ فیصد الانس اضافہ کیا جائے گا جو کہ جسے ملازمین جو کہ مختلف اس کیس کے اندر کافی عرصے سے موجود ہیں ان کو فائدہ ہوگا صاحب صوبوں کو بھی کہا گیا کہ اس کے پر بہور کریں اور جسے ملازمین کے لیے الانس کو یقین نہیں بنائیں یہ کب مارس سے تک ہے فقی حکومت میں تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے گا بہت شکریہ شوہب آپ نے اپڈیٹ کیا نور مقدم قتل کیس میں نیا موڑ مرکز ملزم زاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل سے انکار کر دیا ہے ملزم نے کہا ہے کہ بیس چولائی کو نور مقدم نے اپنے دوستوں کے حمرہ میرے گھر میں ڈرگ پارٹی رکھی تھی اس کا مزید کہنا تھا کہ منشیات کے زیادہ استعمال سے ہوش و حواس میں نہیں رہا پولیس نے ریسکیو کیا تو پدا چلا کہ نور مقدم کو کسی نے قتل کر دیا ہے نور مقدم قتل کیس میں نیا موڑ مرکز ملزم زاہر جعفر کا نور مقدم کے قتل سے صاف انکار دفعہ تین سو بیلس کے تحت سوالنامے کے جوابات دے دئیے گئے زاہر جعفر کے وکیل عثمان گل نے مرکز ملزم کی جانب سے سوالنامے کے جوابات لکھوائے جواب میں زاہر جعفر نے کہا کہ میرے والدین اور دگر خاندان کے افراد عید کے لیے کراچی میں تھے جبکہ میں گھر میں اکیڑا تھا 20 جولائی کو نور مقدم نے اپنے دوستوں کے عمرہ میرے گھر میں ڈرگ پارٹی رکھی اس پارٹی میں مجھ سمیت تمام دوستوں اور مقتولہ نے منشیات کا استعمال کیا میں منشیات کے لئے استعمال سے ہوش حواس میں نہ رہا اور چند گھنٹوں بعد جب ہوش آیا تو خود کو لانج میں بندہ ہوا پایا کچھ دیر کے بعد دعواردی پولیس اور سیول کپڑوں میں ملبوس افراد نے مجھے ریسکیو کیا ریسکیو کرنے پر معلوم ہوا کہ نور مقدم کو ڈرگ پارٹی میں شکل کرنے والوں یا کسی اور نے قتل کر دیا ہے ملزم نے کہا کہ نور مقدم کے ساتھ کافی عرصے سے تعلق تھا اور ہمارا ڈیونگ ریلیشن بھی تھا لیکن قتل کے دن سے چھ ماہ پہلے تک نور مقدم سے میرا رابطہ نہیں تھا 18 جولائی کو وہ اپنی مرضی سے میرے گھر آئی اور ڈرگ پارٹی رکھنے کا کہا ظاہر جعفر نے کہا کہ اس کیس میں میں اور میرے والدین بے گناہ ہیں اور واقعہ ہمارے گھر ہونے کے وجہ سے ہمیں اس کیس میں ملوث کیا جا رہا ہے مددے کے باسہ ہونے کے وجہ سے میرے خلاف ریاستی مشین رکھا بے ذریق استعمال کیا گیا مرکزی ملزم نے اپنے دفاع میں شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنے کی بھی استعداد کر دی اور شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں اسلام بات پہنچے تو سارا ملک ہمارے ساتھ ہوگا انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد لائیں گے تحریک کی کامیابی کے لئے مہم چلائیں گے تبدیلی سرکار کو ہر صورت گھر بھیجوائیں گے پیپلز پارٹی کے چیرمن نے فیصل وابڈا کے بعد مسید وکٹیں گرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو یقین ہے کہ عوام انہیں ووڑ دیں گے تو حمد کریں اور اسمبلیاں توڑ دیں وہ ملتان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے ہاں ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اب پارلمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے ادم اعتماد کے حتمے میں ہم مہم چلائیں گے عمران کو ہٹانے کے لئے ہم مہم چلائیں گے اور اسلام بات پہنچتے ہوئے پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا عوام کا ریاکشن پوری دنیا کے سامنے ہوگا اور کوئی نہیں انکار کر سکے گا کہ اس وزیر آزم پہ حملہ ہونا ہے آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے عمران کے وکٹیں گرنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم کی وجہ سے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبرز کی وجہ سے جو تین سال ایک نہ جائز نہ اہل لا لائق سینیٹر کے پیچھے پرے رہے وہ نہ اہل ہو چکا ہے خان صاحب کا یہ وکٹ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے گر چکا ہے انشاءاللہ تعالی اسلامباد پہنچنے سے پہلے مزید وکٹیں ٹوٹیں گے ہم عمران کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو گبران نہیں چکے ہیں اگر آپ بزدل نہیں ہو اگر آپ ان عوام سے نہیں ٹڑتے ہو تو ہمارا مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگا ہمارا مارچ سے شروع ہونے سے پہلے آپ اسمبلی ٹور دیں پاکستان کے عوام اب اس عمران کو نہیں ماف کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دے ہم ہمرا کرتے رہیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس نہ لائک نہ اہل سیلیکٹڈ وزیر آزم سے ہم حساب نہیں لیتے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے وفاقی حکومت نے کراچی میں کامیاب دکاندار پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسمان ڈار کہتے ہیں کہ کراچی میں دو ہزار دکانیں کھولی جائیں گی بیس لاکھ روپے بغیر سیکیروٹی قرضے دیے جائیں گے عام انتخابات سے قبل تحریک انصاف نے ایک بار پھر کراچی کو فوکس کر لیا وزیر آدم کے معاوے نے خصوصی برائے امور نوجوانان اسمان ڈار کی کراچی میں مصروفیات کامیاب جوان پروگرام کے تحت زلق اورنگی میں چیک کی تقسیم سے متعلق کنونشن تقریب میں وفاقی حکومت کے نمہندے کے بڑے اعلانات اسمان ڈار نے کہا کراچی میں اب تک تین ارب سے زائد کے کرزجہ تقسیم کیے جا چکے ہیں مزید روزگار فرام کرنے کے لئے کامیاب دکاندار پروگرام شروع کیا جا رہا ہے گورنرس نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کی کامیابی نوجوانان اسمانوں کا وزیراعظم پر اعتماد ہیں انہوں نے مخالفین پر بھی تنقید کی ہماری نوجوان نسل جس کے ہاتھ میں پاکستان کے مستقبل آنا ہے اس نسل کو سمارنے کے لئے یہ پروگرام عمران خان نے دیا ہے وہ جو آپ کو روز لارے لپے دیتے ہیں کہ حکومت آج گئی اور کل گئی ان کے آپ بلکل فکر نہ کریں یہ پہلے دن سے یہ کہانیاں کریں آپ اپنی جگہ جو آپ کی future plans ہیں جو وزیراعظم عمران خان نے آپ کو plan دیا ہے اس کے پر مضبوطی سے قائم رہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان اگلے دس سال بھی وزیراعظم ہی رہے گا انشاءاللہ تقریب میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت 25 نوجوانوں میں 12 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد روپے بطور چیک بھی تقسیم کیے گئے